نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکری پیاری بات فرمائی کہ اگر میرا کوئی امتی ہمارے نبی نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی صبح میں ایک درود پاک پڑھ لے بچ صبح میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے رات کو سونے سے پہلے ایک درود پاک پڑھ لے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری فکروں کو دور کر دے گا اللہ تعالی اس کے سارے غموں کو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے ٹینشن کو دور کر دے گا تو ہمیں ایک مرتبہ درود پاک پڑنا رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑنا بہت سب پڑیں گے انشاءاللہ درود پاک میں تین جملے بہت کتنے جملے تین جملے یاد کرو گے انشاءاللہ اور میرے دوستو میں تو کہتا ہوں کہ دو جملے تو آپ کو ابھی یاد ہو جائیں گے ایک جملے کے لئے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی ویسے الحمدللہ یہ درود پاک میں لے کر آیا ہوں اور حضرت مولانا حبیب صاحب کو دیا ہے وہ انشاءاللہ یا تو بیان کے بعد یا جب چاہیں گے وہ تقسیم کریں گے لیکن میرے دوستو میرے پیارو یہ درود پاک یاد کر لو یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ایک ایسا درود پاک بتایا کہ صبح میں پڑھ لے رات کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ تیری ساری فکروں کو دور کریں گا تو میں جب جائے انشاءاللہ اور ایک عجیب بات بتاؤ میرے دوستو یہ درود پاک مجھے کیسے ملا یہ درود پاک مجھے کیسے ملا میں آپ کو صحیح کہتا ہوں میں بہت سے درود پاک تلاش کر رہا تھا کہ مجھے ایسے درود پاک ملے جو پڑھنے میں چھوٹے ہو اور سواب میں بہت زیادہ ہو لیکن اس کے لئے میں ہمیشہ فکر میں رہتا کہ کوئی ایسا درود پاک ہو جو ہمارے نبی نے ٹینشن کو دور کرنے کے لئے ذکروں کو دور کرنے کے لئے بتایا لیکن مجھے نہیں ملا تقریبا رمضان کے بعد میرا ساؤت افریقہ کا سفر ہوا رمضان کے بعد ساؤت افریقہ کا سفر ہوا وہاں افرنگو بیچ ایک جگہ ہے وہاں کی جامعہ مسجد میں میں بیٹھا تھا وہاں ہمارے دوست مولانا موسیٰ طاب وہ بھی سامنے بیٹھے تھے وہ بھی ماشاءاللہ درود پاک کی بڑی فکر کرتے تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا بہت تلاش کرتا لیکن کوئی ایسا چھوٹا درود پاک ملنا ہے جس سے سارا ٹینشن دور ہوتا ہو وہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور گھے اپنے گھر گئے اور ایک درود پاک لے کر آئے اور کہا کہ مولانا دیکھو یہ درود پاک اس کا حوالہ بھی موجود ہے اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ایک مرتبہ پڑھ لے رات کو ایک مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ ساری فکروں کو در کر دے گا تو میرے دوستو یہ درود پاک اس سے معلوم ہوتا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک میں ہر غم کا علاج بچایا اس لئے میں تو کہتا ہوں درود پاک وہ نعمت ہے کہ دنیا کی تخلیفت تم ہوگی اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہوگی انشاءاللہ تو یہ درود پاک میں کتنے جملے ہیں ساتھ میں کہو بھئی کتنے جملے تین سب یاد کرو گے انشاءاللہ صبح میں ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ درود پاک اور میں کہتا ہوں میرے دوستو ابھی یاد کر لو اللہ تعالیٰ سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھئی پہلا جملہ اللہم صلی علیٰ سیدنا محمد یاد ہو جائے گا نا پہلا جملہ تو بہت آسان ہے ساتھ میں اللہم صلی علیٰ سیدنا محمد پہلا جملہ دوسرا جملہ اس سے بھی آسان ہے اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم کتنے جملے ہو گئے دوسرا جملہ اس کو تھوڑا یاد کرنا پڑے گا میرے دوستو یاد کرو گے انشاءاللہ پھر سے پہلے یہ دو جملے یاد کر لو بہت آسان ہے اللہم صلی علیٰ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ وسلم وَأَذْهِبْ حُزْنَ قَلْبِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا اتھ کس کا جملہ یاد کرنا پڑے گا وَأَذْهِبْ حُزْنَ قَلْبِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا وَأَذْهِبْ حُزْنَ قَلْبِ فِي الدُّنْيَا وَأَذْهِبْ حُزْنَ قَلْبِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا تو صبح میں ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ بھئی سب پڑھیں گے انشاءاللہ کون کون پڑھے گا یہ درود پاک ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بھئی درود پاک سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ بھئی سب محبت کریں گے انشاءاللہ میرے دوستو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں اس کے بعد ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ میرے بہت سے بھائیوں کو یاد ہو گیا ہوگا خاص کر کے ہمارے علماء اکرام اور اسی طرح جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بہت جلدی یاد ہو جائے گا بلکہ سب کو یاد ہو جائے گا درود پاک کو اللہ تعالی نے بہت آسان رکھا ہے میں درود پاک کو اللہ نے بہت آسان کیا یاد کرو گے انشاءاللہ اس سے پہلے میں آیا تھا کہاں پڑھا تھا دریہ پھول وہاں بھی ایک تسبیح میں نے بتائی تھی یادیں بھول گئے یادیں اللہ تعالی سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے پھر بات شروع کریں گے اللہم صل على سیدنا محمد اللہم صل علیہ وسلم و اذهب حزن قلبی فی الدنیا والآخرہ اللہ تعالی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے